جی حسن مرتضی صاحب بہت شکریہ جناب سپیکر جناب سپیکر میں سب تو پہلے تے ہاؤس دے تمام ممبران نو جناب دی وساطت نال مبارک بات دینا کہ آج ساڑے لیڈر آف دی ہاؤس تشریف لے آئے نے اور سانو انہ دی زیارت نصیب ہوئی ہے جناب سپیکر سندو صاحب نے بڑے فیکٹس اینڈ فگر دسے نے سمی صاحب نے بھی اپنی پوری کوشش کیتی ہے میں ایک لے مین جیا بندہ پورا جیا پڑے ہویاں ایڈا تے انگریزی پڑھ بھی نہیں سکتا جی میری یہاں تے سادیاں جیاں چاندے گزارشات نے جے ساڑھا دھول سپائی بھی گوھر کر کے سون لے ہوئے ساڑھا کمانڈر ہے ساڑھا مقدمائیں نے لڑنا ہے پنجاب دے حقوق دے اتے جیڑا ہر بجٹ دے وچڈاکہ پہندہ ہے وہ انہیں نئی آواز چکنی ہے انہیں نئی جنگ لڑنی ہے اور پنجاب نو خوشحال کرنے ہیں میں سمجھ دا کہ جتنے پیسے وفا کا لوں مزید آنے نے وہ بھی تو اڑے اڑے پنجاب تے ہی لگنے نے ساڑے ہلکیاں اجتے لگنے کوئی نہیں اور میں میں گزا سر تسی نوٹ کر دے رہنا ہے سر کہ اس توبار لیڈر آف دی ہاؤس نے بھی تقریر کرنی ہے تے زبان منوں ہی اللہ نے دیتی ہوئی ہے اور اگر اگر سر ایک قواز بھی آئے گی نا تے میں پوری تقریر اچھ بولنا گا ضرور جی آڈور نہیں آڈور ان دہ ہاؤس نو کراؤس ٹاک پلیز جی جی میں جناب سپیکر عرض کر رہے تھا کہ اس سارا پیسہ جیڑا وفاق نے پنجاب دا روکیا ہوئے ہے اگر آ گیا تو انہ دے ہلکیاں چی لگے گا لیکن میں اس پنجاب نو ہی اپنا پنجاب سمجھنا پنجاب ساڑا سارے آدھا ہے اگر کوئی جگہ بہتر ہوئے گی تے میں انجی سمجھاں گا کہ او میرا پنجاب ہے میرا گھار ہے منو اے شکایت یا شکوہ یا غصہ یا کمی بیشی ضرور روے گی کہ میرے ہلکے نو نظر انداز کیتا جاندہ ہے او ننو سزا دیتی جاندی یہ صرف ایس گل دی کہ او تھو ایک اوپوزیشن دا بندہ ہر ور ہی جت کے آ جاندہ ہے جناب سپیکر کیا زمیر خرید کے حکمرانی کرنی او بہتر ہے یا تسی زمیرانو جت کے دلانو محبت نال جت کے حکمرانی کرو لوگان دے دلان دے حکمرانی کرو تے او بہتر ہے میں جناب سپیکر آپ نے سردرن پنجاب توں اتوقع کدی بھی نہیں کردہ کہ وہ اتنی گراج رکھن کسے لئی اتنے مٹھے لوگ نے اتنے پیار کرنالے لوگ نے اتنا انکساری ہے اور یار جدو تسی فاند دے اندی باری اندی او دو پتھنی تو اڈے زینہ دے ویچ کی فطور وڑ جاندہ بھی تسی سوچ دے ہو کہ یاریں نا بندے ہیں دا حقی نہیں ہے کیا میرے ہلکے دے ہیں لوگان دا صاف پانی پینا حق نہیں ہے کیا میرے ہلکے دا انڈر وارٹر جیڈا اتنا سویٹ وارٹر زون آئی جتو فیصلہ باد نو پانی پین لی دیتا جا رہے ہے اور علمیاں ویکھو کہ ان دا جتنا ڈرین وارٹر کیمیکل الالا وارٹر ہے او میری سیم دے ویچھوٹ کے میرے شہر دے میرے دریانو الودہ کر رہے ہیں میرا انڈر وارٹر جیڈا خراب ہو رہے ہیں اور جرم کیے کہ او تھو دا جیڈا ایم پی اے ہے او اپوزیشن دا ہے اور ان دی سزا ان دے لوگانو دے نہیں ہے جناب سپیکر میں تواڑی بھی ساتتنا لابنے لیڈر آف دی ہاؤس تو پچھن دی جسارت کرانگا کہ جناب اگر تسی کمال میربانی کیتی میرے ہلکے دے بیچ بڑی نوازش کیتی کہ ایک دو لینک روڈ جیڈے نے انہ دی کوئی ریپیئر کرا دیتی ہے کہ تسی میرے مخالفہ کو لوگ اندہ افتتاہ کرا رہے ہو جیڈے میرے کلو بی بھی ازار تہرے ہو انہیں مطلب ہے تسی صرف اور صرف انتقامی کاروائی اور اور مطلب ہے کہ میرے کلو الفاظ نہیں نے کہ میں انہوں کس طرح بیان کرا کے کی ہو رہا ہے جناب سپیکر جی تو تک تلکے بجٹ دا پولس نوائی تسی تیرہ چودہ عرب دے رہے ہو مزید دے دیو کیونکہ جن دی لٹھی ان دی مجڑا صاحب ہے بھئی اگے ایک میکمہ طاقت بارے اگے ان دے کوئی اتنے بے پناہ اختیارات دے ان دی گوڈ گورننس دی اے عالم ہے کہ کل لہور شیئر دے ویچ ایک سبزی فروشتے پرچہ دن دے نے کہ تُو سبزی مہنگی کیوں ہے سستی کیوں بیچ رہے ہیں مطلب ہے پولیس دا ہون کام میں رہ گیا ہے اے اے میرے کل اف آئی آر دا نمبر ہے انہی چودہ بٹا اکی اے رائیونڈ سٹی تھانے ہیں او تھے پرچہ درج ہوئے ہیں کہ تُو ٹماٹر بتیاں دے کیوں بیچ رہے ہیں تُو تھے پچون جا دے بیچ رہے ہیں اور اے ف آئی آر دے ویچ درج ہے اے گوڈ گورننس ہے انہ دی اے ف آئی آر بھی موجود ہے جناب سپیکر انہی نو دے ہو پیسے کوئی اتراز نہیں انہی نیا قربانیاں نوی صلاح میں انہی نو دے شہید بھی ہوئے نے پولیس آلے بڑے اچھے اچھے افسران بھی ہو گزرے نے جیڑا ایک عام آدمی دی گال بھی سن دے سن جینا دے دروازے بھی کھلے رہن دے سن منو پولیس ڈپارٹمنٹ نال کوئی 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 قد نہیں ہے میں تے جناب صرف ایرز کرنا کہ اے روٹ تے کھلوتا ہویا سپائی جیڑا صبح تو لے کے شام تکر ڈیوٹی کر دے انہوں کی انسینٹیوے ان دے لئی ان دے لئی کیے اگر میں ہی چلا جاہاں وہاں نا جی کسے کول کہ جناب اے سپائی دا تبادلہ ایتھو کر دو اندہ گھر فلاں جگہ نیڑے تو کہن گے جی اے تے سیاسی مداخلت ہو جائے گی اے سپائی دے تبادلے تے سیاسی مداخلے تے تے آئی جی جیڑا ہے اے سی ایم دی مرزی ناڑ لگ رہے ہیں چھے چھے آئی جی تبدیل ہو رہے ہیں ایک سپائی دا تبادلہ نہیں ہو سکتا اے جی نہیں جا سکتا اے ساڈے ایسو پیز نے اے پانچ سال بعد جائے گا اے سپائی دا تبادلہ اے وچارے دا بکسہ سیرتے ہندے اے بس تو تھلے لندے اور اے بیٹھا ہندے انتظار ہے جیڑا ساڈے پنڈا دے تھانے نے کہ کوئی چودری کوئی نمبردار کوئی وڈیرہ آئے گا میں کین دی بیٹھے کے جا کے رات رہنے اے سپائی انہوں ایس چودہ عرب دے وچو ایک رپیہ نہیں لبنا اور میں آج انہا شہیدان دا بھی ذکر ضرور کرانگا کہ جیڑے آپ نے فرائز دی ادائیگی دے وچاپنیاں جانا دے دن دے اور خدا شاید ہے میرے کول بی سیوں ایسے لوگ اور کیسز موجود نے جنہا دیا بیوہ آج تک دھکے کھا رہی ہیں نے تھے انہا نو بیوہ فنڈ نہیں ملیا انہا نو تدفین آلے پیسے نہیں ملے انہا دیا اور عورتان جڑیاں نے انہا دیا بچے ستا رہے دیا فائلہ چوک کے پھر رہنے کسے بھی نہیں کیتا سر اے چودہ عرب روپیہ بھی تسی مرات یافتہ تبکے نو مزید مرات یافتہ بنانا چاندے ہو سر انہا سارے ایم پی اے سے جو پچھو کسے دا لاؤ رہی دو اکڑ دا گھر ہے میرے نار جی ہو آرے چلو سارے افسر دو دو تین تین اکڑ دے گھرائج رہ رہنے کیوں اے پیشاں بھی دو دو اکڑ دے گھرائج رہنے نے کیوں نہیں دے دے انہا نو فلیٹ تسی ہوتھے کہ جاؤ آپ نے انہا پیک دھوسے سے چھ رہو سر عام سپاہی نو اگر کچھ دے سک دے ہو تیو نو دے دے ہو سر انویسٹیگیشن نو بہتر بنان لی کچھ کار سے انویسٹیگیشن دے فنڈز جان دے نے تھل لے مگر آج بھی اور کاغزان دا دستا تیو بال پوائنٹ آج بھی مدعی اور ملزم لے کے تھانے دار نو بیندے ایک ٹیڈی پیسہ تھانے آدھے ویچ نہیں جان دا مہینے آدھے لکھو کھا روپے ہی نامات دی مادے جان دے نے لیکن او تھے لین علا سپائی عوالدار تھانے دار او نو صرف سرٹیفکیٹ لب دے او نو پیسہ کوئی نیجے لب دا جناب سپیکر میں نہیں آدھا کہ پولیس کمزور ہوگے پولیس نو طاقتور ہونا چاہید ہے پولیس مضبوط ہوئے گی تے ساٹھے جائے شریف آدمی جیڈے نے او سڑک تے ٹور سکنگے وگرنہ لوگ سانو چندہ بھی مارنگے لیکن سر تسی او اس طبقے نو مرات او اس طبقے نو مرات دے رہے ہو جیڑا طبقہ اگی گوڑے گوڑے فسیا پہ ہے مرات دے بیچ میں سر ایک سیکرٹری صاحب نو ملن گیا او میں نو پیاں نا دے بھی جناب او اسلام آباد گئے ہو انہیں سر میں گرمی آئی میں کہا یار بو علا میں ذرا اندر تبہ جاواں پانی پہ آ دے او میں اندر وڑے آئے ایسی چلے پہ آ میں آکھا بھی یار سیکرٹری صاحب اسلام آباد انکال لونے ہیں ایسی آج بھی چلتا پہ او سا کہ جی یہ تو نہ داؤکم اسے ویرے ساتھ وجہ چل جاوے قدی سر تسی منو دس سو بھئی اینا تریس ہوئی کتران کڑو پچھو سویرے آٹھ وجہ ڈیرے بان دینے شام تکر غریب مزدوران ریت کام کر دینے اور اے ہنوی تریف کرنگے ہونا دی کیونکہ حکومت سر ہونا دا حق کے کرنی شاید میں ہی ہوننا بینچانتے جاندہ چونکہ میرا تجربہ نہیں ہے میں ہی ہوندہ میں ہی تریفہ کردہ لیکن خدا بھی قسم سرے لیبر کردن سارا دن مزدوری کردن کہ ساڑے ووٹر خوش ہو جاند مگر جدوں بھی بیروکریسی کو جاندن بزت ہو کے واپس ہوندے نے مننہ نہیں ہے انہ نے لیکن ہوندہ ہے ہی جناب سپیکر میری گزارش ہے میری مہدبانہ گزارش ہے کہ اے پیسے جڑے نے اے انہ نو نہ دیو سر اگر انہ نو دینے جے تی فیرسانو عمام نو می دیو اسی بھی انہ جنہیں طاقتور ہو بھی ہے ساڑے گول بھی پیسہ ہو بھی سانوں بھی اسلحہ دیتا جا بھی سر کتنے کتنے شرم دی گال لے میں تھے انہوں گال کرنی ہے نا جی تھے ہاؤسی چوہ آوازاں اٹھنی آنے سانے آسائی وال ہویا ساڑے تین وفاقی وزیرہ نے کھلو کے کیا کہ اسی نشان عبرت بنا دیاں گے اسی نشان عبرت بنا دیاں گے ساڑے گول یہ تھے ان کیمرہ بریفنگ ہوئی انہوں نے بیچ کیا گیا کہ اے واقعہ درست ہوئے اور انہوں نے لوگوں نے قرار واقعہ سزا دیتی جائے گی لیکن جناب سپیکر وہ بائزت بری ہوئے کیونکہ انہوں نے آئی اوز انہوں نے تفتیش انہوں نے پولیس حالیاں نہیں کرنی سی انہوں نے استغاثہ ہی کمزور بھیجیا تاکہ ملزمان سزا ہوئی نہ سکڑ سانیا مارل ٹاؤن تسی ویک لو انہوں نے ویچوی تسی الزام جڑا ہے وہ پولیٹیشنز تھے لا دیتا یار کتنے پولیٹیشنز ہیں جیڑے بندے مرا دیں دے نے کتنے پولیٹیشنز دے ویچ یہ جرت ہے کہ وہ آکھن کے میرے ہلکے دے ویچ یا میرے سوپے دے اندر قتل و غارت ہو جاوے جناب سپیکر اے پروٹیکشن ہے میں اگر کسے پولیس آ لے دے خلاف گل کرا تو انہوں نے جی کار سرکار ایک مداخلت ہو گئی ہے کڑا کار سرکار سر انجام دے رہے ہیں پیسے چھاپ رہے ہیں سڑکتے کھلو کے کار سرکار کیڑ ہے جناب سپیکر میں میں اس ایملی کسے بھی دفتر جامع میری یہاں جناب سپیکر ڈگیاں دی تلاشی میرا بونٹ کھول کے چیک کرنگے ڈیش بورڈ کھول کے وکھنگے کارے شیشے کیوں نے ایتھے جناب کوئی افسر آوے ہے میرا بھی تے گھارے نا میں بھی تے عوام دا ریپریزنٹیٹیو آنا میں نوی تے عوام نے بورڈ دے کے تے ایتھے بھیجے ہیں نا تے پھر میری پریمیسز چامنے لگے ہیں نو پروٹوکول کے ہوئے کیوں ہوتھے انہا دی تلاشی نہیں ہوندی کیا میری گڑی ایج خطر ہے انہا دی گڑی ایج کی اہتاں لے کے پھر دے پہنے جناب سپیکر ڈسکریمینیشن ہے اے پیسہ تسی ضائع کر رہے ہو انہوں مشروط کرو کہ اے انسپیکٹر لیول تو تھلے خرچ ہوئے گا اے اکتن اے سر انہا دیتے اپنی اتنی طبقاتی جنگ ہے انہاں دیتے اپنی اتنی طبقاتی جنگ ہے اے جیڑے او پیسی اے سالے نے انہوں اے اپنے برابر او کوئی ایس پی ہو جاوے انہوں ناردے کمریج بے آکے چاپ بیندے نے سی ایس پی علیدہ بے آکے پیندے نے جناب سپیکر اے پیسہ بلکل ضائع ہونے میں لیڈر آف دی آسٹنوں کی گزارش کرانگا کہ جناب ایس پیسے انہوں ضائع نہ کرو انہوں عوام دی فلاہ دے لاؤ انسپیکٹر لیول تو تھلے اس طبقے انہوں واقع امراض دی ضرورت ہے او نہ دے بچیاں لی کوئی ویل فیر نہیں ہے کسے جگہ تے پولیس ویل فیر دا سکول نہیں ہے کسے جگہ تے کوئی پولیس ویل فیر سکول ویل نہیں ہے کسے جگہ تے کوئی پولیس دا ہسپیٹل نہیں ہے کسے جگہ تے کوئی پولیس دی کولنی نہیں ہے جناب سپیکر اس طبقے انہوں ضرورت ہے اور اوہی پولیس ہے اور اوہی پیادی پولیس ہے ساڑھی پولیس ہے ساڑھے ہو بچے نے اگر مراد دینیاں نے تو انہوں نے دیو اے پہلے ہی بڑے مراد یافتہ نے اور ایس پیسے نے ضائع ہو جانا ہے اے بالکل جناب عثمان بزدار صاحب دے گردن تے ہونا ہے کیامت آلے دین انہوں نے پچھنا ہے انہوں نے کولو کہ ساڑھے پیسے کیوں دیتے تو سی اٹھے پولیس دو جناب سپیکر میں گزارش کرنا گا کہ پنجاب سیف سٹی آثورٹی دو زار انی ایج بنی اور انہوں نے اٹھ ریجنز دو اوہ تے انہوں نے سیف سٹی کیمراز وغیرہ لانڈے سن ٹائم بھی اب ہو گیا ہے ختم سر ہے سیف سٹی دی واری ہے دو منٹ دے دے سٹی دے وہ انہوں نے شروع کی تھی ہے نہیں نہیں سر میں تب تاری نہیں سکتا اینا بینچان دو کتے ہونی چھ سر وہ میری گزارش صرف انی ہے تھوڑا جات سر چلے ٹھیک ہے محصر کر لے سردرن پنجاب سردرن پنجاب دے ویسر تین شہریں چونی سی اونا دے جڑے دیوینل ہیڈکوارٹر سن ملتان سی باولپور سی ڈی جی خان سی تینہ جگہ تے نہیں ہوئی ملتان جڑا ہے اور میرے خیال پنجاب دا گو تیسرا وڈا شہر بھی ہے چوتھا اور اتھے کائنڈلی اگر ہو جاوے تین سال تو جی ایتھوالے تے اسی آپ لوان آنگے پومڈپارٹمنٹ پلیننگ اینڈیویلومنٹ پہیئے سر میں بڑا ممنون ہواں گا لیڈر آف دی ہاؤس دا اگر ہو اے کار دین اس تو بھی زیادہ ممنون ہواں گا کہ میرے ہلکے بھی کوئی فانڈ دے دیتے جامن میں سمجھاں گا کہ بڑے فراخ دلنے تے اگر نہ کریں تو میں کی کار سکنا تے